اسلام علیکم دوستو کیا حال چال ہے چودہ اپریل ہے جی اور جمعیرات کا دن ہے ہماری آواز ہے آپ کو لگ رہا ہوگا کہ طبیقہ تھوڑی خراب ہے سلیپنگ ڈیس آرڈر اور کھانے پینے کی کمی بیشی باقی آپ کیسے دیکھیں موسم آج کافی گرمی تھی تو نزلہ جو ہے وہ جان نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ خیر کرے سب کی صحتیابی کے لئے دعا کیجئے گا دو تین بڑی اہم خبریں ہیں ایک تو ہے کہ آپ نے ہمیشہ اگر میڈیکل چیک اپ کرواتے ہیں کہیں بھی کوئی پر کوئی کنسلٹیشن بھی لیتے ہیں کوئی بلاڈ ٹیٹس کوئی دوسرا ٹیٹس بھی رہ کرواتے ہیں تو فیک جو ریزلٹ ہے اس سے آپ نے بچنا ہے فیک ریزلٹ کار بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ کوشش بھی کرتے ہیں کہ کہیں نہ کسے بن جائے تاکہ پیسے بھی بچ جائیں اور وقت بھی بچ جائے باقی ہوا تو وہ ایک تو خود بھی کام یہ نہیں کرنا دوسرا فیک جو سیٹیفکٹ بنا کے دیتے ہیں یا ارزلٹ کارڈ بنا کے دیتے ہیں یا پرسکرپشن بنا کے دیتے ہیں نسخہ جو ہے جس کے دوائیاں لکھی ہوتی ہیں پرچی دوائیاں والی وہ بھی فیک بنتی ہے بہت سارے دوائیاں جو ہیں وہ پرچی کے بغیر نہیں ملتی ہیں آپ کے پاس ہوگی تو ہوگی ہے پرچی کیسے ملے گی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے پیسے دینے پڑیں گے تو یہ سب کام نہیں کرنا اگر کرتے ہوئے پکڑے گے تو لاؤ لگ جائیں گے جو دینے والا ہے لینے والا تو اس کے بعد ہے بینک کارڈ کے حوالے سے بینک کے کارڈ کے حوالے سے ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے اون لائن سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ایڈ دیکھ کے جو ہے رابطہ کرتے ہیں جی وہاں پر بڑے اٹریکٹیو فیچر لکھے ہوتے ہیں کہ آپ جو اتنے پیسوں میں بینک کارڈ کے اندر یہ فیچر ایڈ کروالے حالانکہ وہ افیشل سورس سے نہیں ہوتا بینک خود جو اس کو ریپریزرڈ نہیں کر رہا ہوتا وہ جو تباکو والے لوگ ہیں وہ یہ کام کر رہے ہوتے تو لوگ جو ہیں بینک جاتے ہیں ریسانلی ایک بندے کو پکڑا گیا جو اسی طرح بہت سارے ساری سارسیز آفر کرتا تھا سوشل میڈیا کے اوپر پوشنل لگاتا تھا کہ بھئیہ تھوڑے سے پیسے دے کے آپ اپنے کارڈ میں یہ فیچر ایڈ کر لے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا ایفن کے کرر ایڈ کارڈ تک بینک کا نماندہ بانکے آپ کو کرر ایڈ کارڈ دیتے تو یہ سب جو ہے illegal ہے وہ جو بندہ پکڑا گیا ہے اس کے پاس سے جو کچھ information جو کچھ اس نے کارویگنہ ڈال چکا ہے وہ سب کچھ برامد ہوا اور وہ تو آہو اس کی تو جو آنا اید جنہی نا چنگی ہو جائے گی اچھا جی تو اس کے علاوہ امان میں کروڑا کیسز پچھلے چوبیس گھنڈ میں بتیس کیلس رپورٹ ہوئے اللہ تعالی خیر فرمائے اور کل جمعہ ہے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی عبادت کرنے کی تفیق تا فرمائے اور سنت اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تفیق تا فرمائے تو وقت پہ جا کے جمعہ کی نماز ادا کیجئے گا اور صورت کا حفظ کرنا مت بولے گا ملتے ہیں پھر مزید اپ ڈیٹس کے ساتھ اور سب کی صحتیابی کے لئے دعا کیجئے گا عزاک اللہ اللہ حافظ